نمسکار دوستو مہریوم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہتی جانکاری یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے سمیہ میں سب سے اچھے ریلٹ دینے والے دھان کے ہیروز گولڈ کے بارے میں ایروز گولڈ ان ہیروز گولڈ کی طولنا میں سب سے اچھے ریلٹ دیتا ہے ایروز گولڈ چھڑکنے کا صحیح سمیہ اس کی ماترہ اس کی قیمت اس کے پرتیعے کڑکہ خرچ جانیں گے ایروز گولڈ سے جوڑی سبی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو ان تک جرود دیکھنا اب جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگی بیل آئیکن کو بجھا دیں جس سے کھیتی سے جوڑی جانکاری آپ کو ملتی رہے ایروز گولڈ کی کاریا پرانالی کو سمجھنے سے پہلے جانتے ہیں یہ ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے ایروز گولڈ نئی پیڑی کا آدمی خرپتوار ناشک ہے ایروز گولڈ ایک پری ایمیرجنس خرپتوار ناشک ہے مطلب خرپتواروں کے انکورن پھوٹنے سے پہلے پریوک کیا جانے والا خرپتوار ناشک ہے ایروز گولڈ دھان کی فصل میں سکری اور چوڑی پتی کے خرپتواروں پر لمبے سمیت تک نیانترن رکھتا ہے دھان میں پہلے سے لگنے والے خرپتوار ناشک بودیکلور اور پریٹیلا گلور چھڑکنے کے بعد 25 سے 30 دن پر خرپتوار جم آتے ہیں اور ان میں آئل ماترہ زیادہ ہونے کی بجائے سے دھان اور پریابران کو نقصان پہنچاتے ہیں ایروز گولڈ دھان کی فصل کے ساتھ ساتھ پریابران کے لیے بھی سرچے تیبم پربابی ہے ایروز گولڈ کی پریوک ماترہ اور بیدھی کی بات کریں تو دھان کی ایک اکڑ فصل کے لیے 800 گرام ایروز گولڈ کو روپائی کے ترندوات یا تیسرے دن تک کھڑے پانی میں چھڑکاپ بالو یا یوریا میں ملا کے ڈال سکتے ہیں چھڑکاپ کے سمیں کھیت میں دو سے تین سنٹی میٹر پانی بھرا رہے ہیں اور کم سے کم بہتر گھنٹوں کے لیے پانی روک کر رکھیں ایروز گولڈ کے ٹیکنیکل کی بات کریں تو پریٹی لکلو 6% پلس پیراجو سلفرون ایتھائل 0.15% جی آر مطلب دانے دار فارم میں آتا ہے ایروز گولڈ کا 800 گرام کا پیک 600 سے 600 کے بیچ مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا جو ایک اکڑ دھان کی فصل کے لیے پریابت رہے گا بہیں 400 گرام پیک کی بات کریں تو 300 سے 300 کے بیچ مل جائے گا تھوڑا مہنگا ہے لیکن اندبائیوں جیسے بیوٹا کلور اور پریٹی لکلور کی طولنا میں کافی سستہ پڑتا ہے وہ کیسے آئیے اس کے پیچھے کا گھڑی سمجھ لیتے ہیں دھان کی ایک اکڑ فصل کے لیے پریٹی لکلور کی قیمت 300 روپے پڑتی ہے اب لگنے کے 25 سے 30 دن بعد ہر پتبار جرور جمتے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے نومنی گول چھڑکاپ کرنی پڑتی ہیں جس کا پرتی اکڑ خرچ 400 روپے پہنچتا ہے اب نومنی گول کے چھڑکاپ کے بعد بھی 50 سے 55 دن پر خرپتبار جمتے ہیں انہیں نکالنے کا خرچ پرتی اکڑ 5 مزدور کا 300 گناہ 5 15 سو روپے ہو گیا مزدور آلسی ہوئے تو خرچ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹوٹل خرچ ہوا آپ کا 2200 روپے پرتی اکڑ اب بات کرتے ہیں ایروز گولڈ کی ایروز گولڈ کا ایک اکڑ کا خرچ آتا ہے 650 روپے اب چھڑکاپ کے بعد کوئی بھی خرپتبار نہیں جمتے اگر چھڑکنے میں گلتیاں یا اور بھی کارانوں کی وجہ سے بہت ہی کم خرپتبار جمتے ہیں جسے دو مزدور ایک اکڑ فصل میں دو گناہ 300 کی مدد سے نکال سکتے ہیں ایروز گولڈ کا ٹوٹل خرچ ہوا 1250 روپے جو کی لاش تک دیکھا جائے تو آنے خرپتبار ناشک کی تلہ میں کافی کم آتا ہے ایروز گولڈ کے پریوک سے آپ پیسہ سرم اور لاغت کو بچا سکتے ہیں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جے کسان